تارڈا نیور پوائن لوف کے اپیسوڈ نمبر ایٹ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھائے جاتا ہے سب ہی مل کے جا رہے رہتے ہیں کسی کیمپنگ ٹرپ کے اوپر اور پھر ہمیں الفا کو دکھائے جاتا ہے جو کی کچھ زیادہ ہی جوش میں رہتا ہے اور پھر سب ہی اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور سب ہی وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کے کافی خوش رہتے ہیں تارڈا فوٹو کھیچنے لگتا ہے اور کائرو کہنے لگتا ہے اسے فوٹو کھیچنے کے بجائے کچھ اور کرنا چاہیے لیکن تارڈا کہتا ہے وہ یہاں پہ فوٹو کھیچنے کے لئے آئے ہیں تو انہیں وہی کرنا چاہیے اور پھر وہ لوگ کافی سائی جگہوں پہ گھومتے ہیں اور کافی مزے کرتے ہیں سب ہی اپنے لکھ کو بھی چیک کرتے ہیں جس میں آلیکس اور کینتاروں کا لکھ سب سے ادھا خراب رہتا ہے اور پھر سب ہی انہیں تھوڑا بہت دلاسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد چارلز سے پوچھتا ہے کائرو کی آخر اس کا کیسا گیا تو پھر چارلز کہنے لگتا ہے اسے ملا ہے کہ وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہے گا پھر آلفا ہینا کی تعریف کرنے لگتا ہے ہینا کو کہتی ہے کہ وہ سبھی وہاں سے جا چکے ہیں اور پھر وہ سبھی بیٹھ کے باتے کرنے لگتے ہیں کیا انہیں کوئی پسند ہے تو پھر کائرو کہنے لگتا ہے اسے ابھی بھی تلاش ہے اس لڑکی کی جو اسے پسند آ جائے اور دوسری اور آلفا ابھی بھی تعریف کر رہ رہتا ہے ہینا کی تو پھر ہینا کاوہ کہنے لگتی ہے اب بس بھی کرو اور پھر وہ سبھی پوچھتے ہیں ٹاڑا سے اور ان کی باتیں سن کے ٹاڑا کہنے لگتا ہے آخر وہ سبھی کس بار میں بات کر رہے ہیں اور پھر ہمیں آگے کسی ان میں دکھایا جاتا ہے سبھی لوگ اپنے بیک کے اندر سے سامان نکال لے رہتے ہیں تو پھر ہینا کو کہتی ہے آخر کوئی کسی کو کیوں پسند کرتا ہے تو پھر آلکس کہنے لگتی ہے شاید کسی کے چہرے کی وجہ سے سین شفٹ اتار ہمیں دکھایا جاتا ہے چارلز کو جو کی تاڑا سے پوچھتا ہے ٹینس کے بارے میں اور پھر وہ دونوں ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ٹیبل ٹینس کھیلتے ہوئے دیکھ کے سبھی لوگ چیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے چارلز جیت رہا تھا تاڑا جیت گیا ہے یہ دیکھے کائرو کافی حیران رہتا ہے اور کینتارو کہنے لگتا ہے اسے پہلے سے پتا تھا اور پھر سبھی سونے جانے لگتے ہیں تاڑا اپنے کیمرے کو صاف کر رہا رہتا ہے دوسریوں ہینا کو اور تیریسہ سو چکے رہتے ہیں لیکن ابھی بھی آلکس جاگ رہی رہتی ہے اور بک پڑھ رہی رہتی ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے چارلز کو جو کی فون کے اوپر بات کر رہا تھا اور وہاں پہ آلکس آ جاتی ہے اور پھر چارلز کہتا ہے تم کیوں نہیں سوئی تو پھر آلکس کہنے لگتی ہے ہوا کی آواز کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہی تو پھر چارلز اس کے پاس آ کے اسے یہ فون اور فون دے دیتا ہے تاکہ وہ انہیں کان میں لگا سکے اور اسے ہوا نہ سنائی دیں اور یہ صحیح چیزیں کھڑی ہو کے تیریسہ دیکھ رہی رہتی ہے اور ہینا کو پوچھتی ہے کیا اسے چاہیے تو پھر تیریسہ کہتی ہے نہیں اور آلکس اپنے کان کے اندر لگا کے گانے سننے لگتی ہے اور کافی خوش رہتی ہے اگلے سینوے میں دکھایا جاتا ہے وہ سبھی رات کے ٹائم پہ تیار ہو جاتے ہیں فوٹو کیچنے جانے کے لیے اور پھر وہ لوگ وہاں سے جانا شروع کر دیتے ہیں تب ہینا کو پوچھنے لگتی ہے الفا شکی اسے اس جگہ کے بارے میں کیسے پتا ہے الفا کہتا ہے اس نے کافی سائی جگہوں کو گھوما ہے لیکن پھر کائرو کہنے لگتا ہے تیریسہ اور آلکس شاید اس ٹائم تک یہاں پہ نہیں رہیں گی اور پھر آلکس کہتی ہے ہاں وہ لوگ یہاں ایبرارڈ میں سے پوسے پڑھنے کے لئے آئے ہیں اور جیسے ہی ان کی پڑھائی ہو جائے گی وہ لوگ واپس چلے جائیں گے کائرو کہنے لگتا ہے پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر آلکس اسے دھرانے لگتی ہے اور پھر آلکس کہتی ہے ان لوگوں کو جانا ہوگا واپس کیونکہ یہ ضروری ہے یہ سننے کے بعد تیریسہ دیکھنے لگتی ہے ٹارڈا کو جو کہ آگے جا رہا رہتا ہے تب ہی وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہیں جانا رہتا ہے اور وہاں پہ کافی ادھا بادل لیتے ہیں اس لئے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بادل جب ہٹیں گے تو وہ لوگ کافی سری اچھے چیتاروں کے فوٹوز لے پائیں گے اور پھر ٹارڈا سبھی کی مدد کرنے لگتا ہے کیمرہ کو سیٹ اپ کرنے کے لئے پہلے وہ تیریسہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آلکس کی مدد کرتا ہے کائرو کہنے لگتا ہے ٹارڈا اگر ہم لوگ کے ساتھ رہے تو ہم لوگ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی اور پھر ٹارڈا کے ٹارڈا سے کہنے لگتی ہے کیا تم فوٹو کیچنے کے لئے ایکسائٹیڈ ہو تو پھر ٹارڈا کہتا ہے ہاں وہ کافی ایکسائٹیڈ ہے اس کے بعد کائرو اپنی خود کی فوٹو کیچتے ہوئے پوچھنے لگتا ہے ٹیریسہ سے کی وہ کیا بننا چاہتی تھی ٹیریسہ کہتی ہے وہ ایک بیلرینہ بننا چاہتی ہے لیکن اس نے اس پلان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ پوسیبل نہیں تھا اور یہ صحیح چیزیں ٹارڈا سن رہا رہتا ہے اس کے بعد وہ سبھی ملکے کافی پیتے ہیں اور کائرو وہیں پہ سو جاتا ہے اور ٹارڈا جا کے تاروں کے دکھنے کا انتظار کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ٹیریسہ آتی ہے اور اس سے پانی کی بوٹل دیتی ہے ٹارڈا ٹیریسہ کو بالکل اسی کے انداز میں تھانکیو کہتا ہے جو اس نے ان کے ٹیریسہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے اور وہ گرنے ہی والی رہتی ہے لیکن ٹارڈا آ کے اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر ٹیریسہ یہ دیکھ کے کافی حیران رہتی ہے تب ہی وہاں پہ ٹارڈا کہنے لگتا ہے ابھی جلد ہی تارے دکھنے آ لے ہیں تب ہی کائرو زور زور سے چلانے لگتا ہے لیکن اصل میں وہ سپسپ نیند میں بولا رہتا ہے اور پھر ٹارڈا اور ٹیریسہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایلک سن رہی رہتی ہے پھر ٹیریسہ پوچھتی ہے ٹارڈا سے کیا اسے نیند نہیں آ رہی تو پھر ٹارڈا کہتا ہے وہ پہلے ہی سو لیا ہے پھر ٹیریسہ پوچھنے لگتی ہے ٹارڈا سے کہ وہ آخر اتنی محنت کیوں کرتا ہے وہ سکول جاتا ہے فوٹوز کیچتا ہے اور ساتھی ساتھ کافی شاپ میں بھی مدد کراتا ہے آخر وہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے پھر ٹارڈا اپنے کیمرے کو چھوٹا ہے اور بولتا ہے کہ اصل میں وہ اتنی محنت اس لئے کرتا ہے کیونکہ جب اس کے ممی پاپا گزر گئے تھے تو اسے لگنے لگا تاکہ کہ اسے جلدی بڑا ہونا ہوگا تاکہ جو لوگ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو کسی بات کی بھی چنتہ نہ کرنی پڑے پھر ٹارڈا پوچھنے لگتا ہے ٹیریسہ سے کیا اس کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا تھا یہ سنن کے ٹیریسہ کہتی ہے آخر ٹارڈا ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو پھر ٹارڈا کہتا ہے جب اس نے اس فوٹو کو دیکھا تھا تو پھر ٹیریسہ نے کہا تھا کہ اس دن کے بعد سے آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسا دوبارہ نہ ہونے دے اور اس طرح کی باتیں کوئی بھی ایسے ہی نہیں کرتا ہے اس لئے ٹارڈا کو لگا شاید ٹیریسہ اپنے بارے میں بات کر رہی ہے ٹیریسہ کہتی ہے آج سے سات سال پہلے ایسا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے لگنے لگا کہ اسے جلدی سے جلدی بڑا ہونا ہوگا اور سمجھدار بننا ہوگا کیونکہ ٹیریسہ کی وجہ سے اس کا ایک بہتی ادھا قریبی انسان ہرٹ ہوا تھا اور کافی رویا بھی تھا یہ سائے چیزیں ایلیکس جاگتے ہوئے سن رہی رہتی ہے اور پھر ٹیریسہ کہنے لگتی ہے کہ اگر وہ ٹائم میں پیچھے جا سکتی تو وہ ان سبھی چیزوں کو بدل دیتی یہ سن کے ٹارڈا کہنے لگتا ہے ہاں یہ سچ میں کافی اچھا ہوتا لیکن سچائی یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اچھا یہی ہوگا کہ آپ اس سے سیکھیں اور ویسی گلتی دوبارہ نہ کریں یہی ایک طریقہ ہے بینہ رگرٹ کے جینے کا ٹارڈا کی باتیں سن کے ٹریسہ کی آنکھیں چمکنے لگتی ہے اور وہ دیکھنے لگتی ہے ٹارڈا کو جو کی حسرہ رہتا ہے اور پھر ٹریسہ اور ٹارڈا وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں ٹریسہ ٹارڈا کو دیکھ رہی رہتی ہے اور ٹارڈا ٹریسہ کو اور تب ہی ٹارڈا دیکھتا ہے کہ جو ٹارے ہیں وہ دیکھنے لگے ہیں اور پھر وہ دونوں کھڑے ہو کے ٹاروں کو دیکھنے لگتے ہیں ٹارڈا ٹریسہ کو بتاتا ہے الگ لگتر ہے کہ گیلکسی اور ٹاروں کے بارے میں اور پھر وہ دونوں مل کے پول سٹار کو دیکھنے لگتے ہیں ٹریسہ کہتی ہے اسے پتا ہے کیونکہ اسی سے سالی کے ساری ہوپ جڑی رہتی ہے اور تب ہی وہاں پہ آ جاتا ہے کائیرو اور وہ ٹارڈا اور ٹریسا کو ساتھ میں دیکھ کے کہنے لگتا ہے آخر وہ کیا کر رہے ہیں تو پھر ٹارڈا کہتا ہے کائرو نے ٹریسا کو ڈھرا دیا تھا اور پھر کائرو دوڑتے ہوئے جاتا ہے باقی سبی کو اٹھانے کے لیے اور پھر آلفا اٹھاتا ہے ہیناکو کو اور پھر وہ سبی اٹھ کے کافی جوش میں آ جاتے ہیں تارو کو دیکھ کے اور پھر فوٹو کھیچنے کے لئے تیار ہونے لگتے ہیں ٹریسا دیکھ رہی رہتی ہے ٹارڈا کو فوٹو کھیچتے ہوئے جو کی کافی خوشوں کے فوٹو کھیچ رہا رہتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے اور ٹارڈا دیکھتا ہے ٹریسا کو جو کی کافی خوش رہتی ہے اور کافی اچھی دیکھ رہی رہتی ہے تو پھر وہ اس کی بھی ایک فوٹو لے لیتا ہے آگے میں دکھائے جاتا ہے چارلز واپس جارہا رہتا ہے اور آلکس اور ٹریسا اسے چھوڑنے آئے رہتے ہیں آلکس زیادہ خوش نہیں رہتی ہے لیکن ٹریسا کافی خوش رہتی ہے اور کچھ خریدنے چل جاتی ہے پھر چارلز ٹریسا کو گریٹ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اسے جلدی ہی ملے گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور چارلز جاتے ہوئے زیادہ خوش نہیں رہتا ہے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے ٹریسا اور آلکس کو جو کی کہیں پہ کھڑے رہتے ہیں اور پھر آلکس کہتی ہے اسے ایک ضروری بات کرنی ہے ٹریسا سے